صلات والسلام على رسوله سید مخصرین وعلى آله وصحبه اجمعی اما بعد لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریق لک لبیك ان الحمد والنعمت لک والمرک لا شریق لک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وآلہ وسلم حضرین اکرام سیدنا ابراہیم علی نبینا وآلہی صلات والسلام قابط اللہ کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے جب احزم داری ختم ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور زبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا وَأَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَ وَعَلَا كُلِّ زَا مِرِي يَأْتِنَ مِنْ كُلِّ فَجِّنَا مِعَقُ قابط اللہ کی ذمہ داری سے تو دستوردار ہو گئے ہیں اب اس پہاڑی پہ بلندی پہ کھڑے ہوکے صدہ لگاؤ آواز لگاؤ میرے بندوں کو قابے کی طرف بلاؤ پھر دیکھو وہ بندے کیسے عاشقانہ انداز میں سواریوں میں بھی آئیں گے چل کر بھی آئیں گے مطلب کہ چل کر دوڑ کر جیسے ان سے ہو سکے وہ بندے آ جائیں گے سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالی سے کہا یا اللہ میں اس ویرانے میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ کا حکم ہے کہ آواز لگاؤ تو میری آواز اس ویرانے میں جبکہ یہاں کوئی نہیں ہے کون سنے گا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت فرمایا ذرا صدا لگا کے تو دیکھو اس کے بعد کیسے کیسے مشاہدات ہوئیں گے کیسے کیسے بندے دھوڑے دھوڑے آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی آواز کو قیامت تک آنے والی جو بھی امت محمدیہ ہے آخیر تک کی امت محمدیہ کے کانوں تک اس صدا کو اللہ تعالی نے گونجا دیا اور فرمایا کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچی ہے ہر حج کو آنے والے بندے نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبیک یہ ہر شہدائی اور ہر حاجی نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی دعوت پر اس نے جواب دیا تھا سمجھو کہ یہ لبیک جو ہے ایک ترانہ ہے اور عاشقوں کا ایک انداز ہے اور اس کے ذریعے بندہ اپنے آجزی کو انکساری کو اور اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کے اظہار کو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کی دربار میں بندہ پرش کرتا ہے یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ لبیک والے کلمات جو ہیں اسلام سے پہلے کافر بھی پڑھتے تھے کیونکہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے لے کر ہر زمانے میں برابط لبیک پڑھا جاتا تھا پھر شیطان نے لبیک کے اندر کچھ شرکیہ الفاظ کو شامل کر دیا تھا جس کا معنی ہوتا تھا کہ لا شریک الگ یا اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے یہ کہنے کے بعد کفار جو ہے پھر کہتے تھے مگر وہ جنہیں تُو نے اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے شیطان نے ان کلمات کو شامل کر کے کفار سے کہلواتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس پہنچتے تھے کفار جو ہے لبیک پڑھتے ہوئے یہ شرکیہ الفاظ کہتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے تھے وَيْلَكُمْ قَدِّنْ قَدِّنْ وَيْلَكُمْ یعنی اللہ سے ڈروں خرابی ہو تم کو یہ کیا کیا کہہ رہے ہو اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہاں تک کہ سنِ حجری نو میں حج فرض ہو گیا ہم جانتے ہیں ہجری حساب کس کو کہتے ہیں جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے طرف روانہ ہوئے اس کو ہجرت فرماتے ہیں اور اسلام تاریخ کے لیے جب بات چھڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ہمارا بھی تو ایک سال ہونا چاہیے تو ہجرت آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہجرت سے اسلام کو فتح و نصرت ہوئی تو ہم ہجرت سے حساب رکھیں گے تو اسی کو ہجری کہتے ہیں جو آج چودہ سو چالیس پر پانچ چل رہا ہے تو نو ہجری انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاة سے ایک سال پہلے حج فرض ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے امیری میں یعنی آپ کو امیر بنا کر حج کا قافلہ روانہ فرمایا اور اس حج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے جب وہ قافلہ روانہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے کے بھیجا جو قرآن کریم کے آیت تھی اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجْسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِئِ مَازَا کہ اب اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے کفار کو اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے جو ہیں وہ باہر چلے جائیں اندر نہ آئیں اور سن حجری دس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور یہ بہت بڑا قافلہ تحاجیوں کا ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے اور ایک روایت میں ایک لاکھ چوالیس ہزار چالیس پر چار ہزار دی ہیں گویا کہ پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے اس کو الگ الگ نام دیا گیا ہے اس حج کو حجد البلغ بھی کہا جاتا ہے حجد البلغ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھڑے ہو کے پوری انسانیت کے سامنے صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے آپ نے سوال کیا تھا کیا میں نے تمہارے طرف دین جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آیا نہیں پہنچا دیا ساروں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بلغتا وعدیتا ونصحتا آپ نے تبلغ میں نصیحت میں اپنی امانت کو ہم تک پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو آپ نے اس اعلان کو اس اعلان کے ذریعے سب کو گواہ بنایا تھا تو اس کو حجد البلغ بھی کہتے ہیں اور اس حج کو حجد الاکمال بھی کہتے ہیں کیونکہ اسی حج میں آیت نازل ہوئی تھی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ انہیں قرآن کریم کے سب سے آخری وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آج کا دن اکملت لکم دینکم تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا گیا یہ دین کا مکمل ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ زندگی کا مکمل نہیں ہے بلکہ سیدنا نوح علیہ السلام سے تبلیغ اور دعوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ نبوت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا یہ اعلان تھا جب یہ بات آئی تو ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا یہودی تھا عالم تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تلان کے پاس کہنے لگا کہ تمہارے پاس ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے دین اسلام کے اندر کہ اگر ہمارے اندر وہ آیت نازل ہوتی تو اسی دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے خوشی کا دن بنا لیتے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تلان نے اس وقت فرمایا مجھے معلوم ہے وہ آیت کونسی ہے کونسے دن نازل ہوئی وقت کیا تھا جگہ کونسی تھی وہ سارے چیزیں معلوم ہیں لیکن ہمارے دین کے اندر ایسے چیزوں میں خوشی منانا نہیں ہے لہٰذا ہم خوشی اس میں مناتے نہیں ہیں عمل پر خوشی منائی جاتی ہے دین کے مکمل ہونے پر ہمارے پر کوئی خوشی کا تصور نہیں ہے تو دین اسلام کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہوا اور میری نعمتوں کو میں نے تم پر مکمل کر دیا ورزیت لکم الاسلام دینا قیامت تک کے لیے اس دین اسلام کو دین بنا کر قائم کر دیا گیا اس دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین بنا دیا گیا تو اس آیت کے نازل ہونے کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو حج اکمال بھی کہا جاتا ہے اور مشہور جو نام ہے حجت الودا ہے حجت الودا اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حج میں گویا صاف الفاظوں میں فرما دیا تھا کہ اس حج کے بعد ہم پھر جمع نہیں ہوں گے یعنی ہماری اور تمہاری ملاقات جتنے دور دور سے صحابہ اکرام آئے ہیں ان تمام صحابہ اکرام کو آپ نے فرما دیا تھا کہ اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی تو آپ کا یہ ودائی حج تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ یہ پیغام دینا چاہا حجت الودا کے موقع پر جب بات آئی تو تفصیل ہی سے کہہ دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے آٹھ دن کا سفر تے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چار دن کا آپ نے قیام فرمایا پھر آپ مینہ کی طرف نکلے اور مینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام فرمایا صبح ہوئی تو وہ عرفے کی صبح تھی تو آپ میدان عرفات کے طرف نکلے اور میدان عرفات پہنچنے کے بعد زوان کے بعد مطلب کہ زہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صحابہ کرام کو یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار والی روایت ہو یا ایک لاکھ چالیس وار چار ہزار والی روایت ہو صحابہ کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس کو خطبہ حجت الودا کہا جاتا ہے مکمل پورا خطبہ تو مختصر سے وقت میں بتا نہیں سکتے ہیں تو میں چند باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری انسانیت کو خطاب فرمایا اِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآرَازَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَحْرِكُمْ هَذَا مفہوم کی طور پر اس کا ترجمہ جیسے تم اس مہینے کو بہت زیادہ معزز سمجھتے ہو جیسے تم اس شہر مکہ کو بہت بابرکت اور محترم شہر سمجھتے ہو اور مطلب کہ اس کو مقام سمجھتے ہو اور آنس کا دن یومِ عرفہ کو سب سے مقدس دن سمجھتے ہو اتنے ہی تمہاری سمجھتنی ہی ہے لیکن کان کھول کے سن لو کہ اپنے مسلمان بھائی کا اِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآرَازَكُمْ انسان کی عزت ہو یا انسان کا مال ہو یا انسان کا خون ہو اس سے بھی زیادہ کہیں محترم ہے اس سے بھی زیادہ کہیں مقدس ہے جیسے آج کے دن کے قدر کی جاتی ہے ویسے ایک دوسرے کے عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے جیسے اس مقام کی عزت کی جاتی ہے مکہ مکرمہ کے عزت اور احترام کو مانتے ہو ویسے ایک دوسرے کے خون کے بھی عزت کرنا چاہیے یہ آپ کا آخری پیغام تھا اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل شئی من امر الجاہلیہ تحت قدم آج سے پہلے جتنے بھی جاہلیت والے رسوم تھے جن جن چیزوں کو تم دین سمجھ کر کرتے تھے وہ ساری چیزیں میرے قدموں کے نیچے ہیں میں نے ان سارے چیزوں کو رون دیا جو دین تمہیں دیا گیا ہے اسی دین کے اندر تمہاری عزت ہے اور اسی دین کے ذریعے تم اپنی پستی کو بلندی میں بدل سکتے ہو اپنی زلت کو عزتوں میں بدل سکتے ہو اور دنیا ہو یا آخرت ہو اپنے عزتوں کو اسی دین کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اور نصیحتوں کے ساتھ جب اپنا خطبہ مکمل فرمایا تو اس وقت آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم وآتممت علیکم نعمتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہم اجمائین کے اندر ایسا جذبہ تھا دین کا تبلیغ کا دعوت کا کیونکہ آپ نے سب سے جو آخری سوال کیا تھا کیا میں نے تمہاری طرف دین پہنچا دیا سب نے کہا ہاں دین پہنچ گیا اس وقت آپ نے فرمایا جو دین تم تک پہنچایا ہے پہنچ گیا ہے اب چاہیے کہ دوسروں تک اس دین کو پہنچانا چاہیے ہم نے دیکھا ہوگا ایک لان چالیس پر چار ہزار صحابہ اکرام کی وہ جماعت مکہ میں نہیں ہے مدینے میں نہیں ہے مدینے میں دیکھے تو گنے چنے صحابہ اکرام ہیں زیادہ سے زیادہ دس ہزار صحابہ اکرام ہیں اور مکہ مکرموں میں بھی صحابہ اکرام بہت کم ہیں تو یہ پورے صحابہ کی آبادی کہاں گئی دنیا بھر میں گھوم گئی اسی وجہ سے کہ دعوت اور تبلیغ کو پھائل آئے حضرت عقبہ ابن نافر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ اپنے دس ہزار ساتھیوں کو شاگردوں کو ساتھ لے کر افریقہ کی جنگل کی طرف چلے گئے افریقہ کی آبادیوں کی طرف چلے گئے اور ایک جنگل تھا وہاں انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پڑاؤ کریں اسی کو اپنا مقام بنائیں یہاں رہیں گے تو یہاں سے دین کی محنت ہمارے لئے آسانی ہوگی لیکن دیکھا گیا کہ جنگل جو ہے درندوں سے بھرا ہوا ہے اجدہوں سے اور سام بچھو جتے بھی موسی جانورات ہوتے ہیں ان سے بھرا ہوا ہے تو اس وقت حضرت عقبہ ابن نافر رضی اللہ عنہ نے اپنے دس ہزار ساتھیوں میں ڈھوم کے دیکھا کہ ان میں صحابہ کتنے ہیں پتا چلا کہ ان میں اٹھارہ صحابہ اکرام ہیں باقی دس ہزار جو بھی ہیں وہ غیر صحابی ہیں تو آپ نے ایسے کیا کہ ان اٹھارہ صحابہ اکرام کو لے کر اپنے حجرے کے اندر پہنچے اور اٹھارہ صحابہ سے مصورہ کیا کہ اب ہم یہاں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے اور مشورے سے یہ بات تہہ ہوئی کہ ہم دو رکات ادا کریں گے نماز اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم اس کو مقام بنانا چاہتے ہیں جب دعا ہو جائے گی تو پھر ہم جائیں گے دعا کے بعد اب جنگل کے طرف گئے اور جا کے کہنے لگے اے موزی جانورات اے وحشی دریندے جو کچھ بھی ہیں حشرات الارض ہم تم سے خطاب کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دیوانے ہیں رسول کے شہدائی ہیں صحابی ہیں اور ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمارے لئے اس جنگل کو خالی کر دو کہ یہ ہماری طرف سے واننگ ہے اس کے بعد اگر ہم تم کو دیکھیں گے تو پھر ہم جو ہے تمہیں ماریں گے ایسا اعلان ہوا تھا تو تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر ایسا تھا کہ ہر بل سے جو ہے ان اپنے اپنے گھونسنوں سے بلوں سے وہ جانور جو بھی ہوں اپنے اپنے بچوں کو پیٹ پر لاکھ کر وہ جا رہے تھے تھوڑی دیر کے اندر پورا جنگل جو ہے خالی ہو گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیا اور ان کی نیت کیا تھی بس ایک ہی نیت تھی وہ اعلیٰ کلمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الویدہ کے موقع پر جن جن باتوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا حکم فرمایا ہے ان باتوں کو ہم لے کے نکلیں گے صحابہ اکرام کہ اگر یہ محنت نہ ہوتی تو آج ہم تک یہ دین نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ افریقہ کے اس جنگل کے اس پار تک پہنچ گئے اس ساحل تک حضرت عقبہ پہنچ گئے جس ساحل کے بعد بہر ظلمات کہا جاتا ہے تو اس وقت کی جو بھی ہے سہولت ایسے نہیں تھی کہ دریاں میں جائیں تو حضرت عقبہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس دریاں میں اپنے گھوڑوں کو کھڑا کر دو گھوڑوں کو جب اس میں کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت حضرت عقبہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا کہ یا اللہ یہاں تک ہمارے بس میں بات تھی ہم یہاں تک تو پہنچ سکے اس کے بعد ہمارے افتیار سے باہر ہے یا اللہ اگر ہم سے کچھ ہوتا تو ہم اس دریاں کو بھی پار کر کے دور دور تک یا اللہ تیرے کلمے کو ہم بلن کرتے تیرے رسول کے لائے ہوئے دین کو ہم پہنچانے کی کوشش کرتے تو ان سارے چیزوں سے پتا چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سو فیصد عمل کر کے دکھایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلافت کو اور ساری دنیا کے بادشاہت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کے قدموں میں ڈال دیا پھر ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بول بالا تھا تو اسلام کا بول بالا تھا اسلام کے علاوہ کوئی اور حکومت تھی ہی نہیں اگر کوئی حکومت تھی بھی تو وہ اندر تھی مسلمانوں کے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْتُم مِن مَدَرٍ وَلَا وَدَرٍ اِلَّا دَخَلَهُ الْإِسْلَامِ ایک زمانہ وہ آئے گا میرے وہ شہدائی اور میرے نبی کے وہ پروانے ایسے عمل کر کے دکھائیں گے کہ کوئی کچھا گھر کوئی پکی عمارت نہیں بچے گی کہ اس گھر کے اندر دین پہنچائے گا آج ہم ایک تصور وہ بھی کریں اور ایک تصور اپنی زندگی کا بھی کریں کہ ہمارے سے کیا ہو رہا ہے ہم دین کہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم اپنے سیکھے ہوئی باتوں کو کہ کم سے کم اپنے گھر میں تو ہم پہنچا رہے ہیں گھر کے اندر تو ہم دین پیدا کرنے کی کوشش کیے ہیں تو سائد ہی کہیں ہاں ہو اکثر تو نام جواب ملے گا اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو کھولے ہماری غفلتوں کو دور فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی بے داریوں کے فیصلے فرمائے واقر جاوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو محند ہو تو محند ہو